سیویلینز کے مقدمات فوجی نہیں سیویلین عدالتوں میں چلیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ نو اور دس مئی کے واقعات پر بنے مقدمات فوجی عدالتوں سے واپس سیویلین عدالتوں کو بھیجنے کا حکوم اب تک فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے خلاف چلایا گیا ٹرائل کل ادم قرار پانچ ججز کے بینچ میں شامل چار ججز جسس ایجاز الائسن، جسس مونی بختر، جسس مظاہر نکوی اور جسس آئیشہ ملک نے قرار دیا کہ آرمی آٹ کا سیکشن 2D1 آئین سے متصادم ہے جسس یاہی آفیدی نے آرمی آٹ کے سیکشن کے غیر آئینی ہونے پر اپنی رائے محفوظ رکھی فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواست گزار اعتزاز حسن نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی قرار دے دیا کہا ہستو نہرے حروف میں لکھا جائے گا فیصلہ سارے نظام کو مستحکم کرے گا نوار دس مئی کے ملزمان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتے مہرے قانون سلمان اکم راجہ نے کہا ملیٹری کورٹس کی سزا کو ختم ہونا چاہیے اگر الزام ہے تو عام عدالت میں چلنا چاہیے سابق سادر سپریم کورٹ بار حسن بھون نے کہا سیویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے فیصلہ اپیل میں بھی برقرار رہے گا اگر نوے دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہو چکی ہے نئے مردم شماری میں پڑھ کر انتخابات مزید تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ میں الیکشن کیس کے سامات کے دوران جسس اتھا من اللہ کریم آکس چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ اگر عدالت آج حکم دے تو کیا نوے دن میں الیکشن ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ بار کے وکیل عابض زبیری نے جواب دیا کہ اگر سپریم کورٹ آج حکم دے تو بھی تین نومیمبر کو الیکشن نہیں ہو سکتے چیف جسس نے کہا کہ اگر صدر نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہم صدر مملکت کو تاریخ نہ دینے پر نوٹس دیں درخواست گزار کے وکیل انور منصور نے کہا کہ صدر مملکت کے خط کے بعد تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام تھا جسس اتھا نے کہا کہ جس جس نے آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی نتائج کا سامنا کرنا چاہیے چیف جسس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بلائیں یا پھر صدر مملکت کو صدر کو تو ہم بلا نہیں سکتے سامات کے بعد سپریم کورٹ نے ایریکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس شاری کر دیا کیس کی مزید سامات دو نومیمبر تک ملتوی دوہزار سترہ کی مردم شماری منظور ہوئی تو کہا گیا ہے جلد اس جلد نئی مردم شماری ہو لیکن دوہزار اٹھارہ کے دخوابات کے بعد آنے والے حکومت نے مردم شماری نہیں کروائی جب پچھلی حکومت نے مردم شماری کروا دی تو کہتے ہیں غلط ہے اس وقت کی حکومت نے مردم شماری کروانے کے فیصلے کے لئے چار سال کیوں لگا دیئے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے نوے دنوں میں عام انتخابات کے نقاط سے متعلق اس کی سامات کے دوران ریمارکس چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری کا کہا کہ تاریخ نہ دینے کا ذمہ دار آپ صدر مملکت کو ٹھہرا رہے ہیں پریکٹریس ان پرسیجر ایک کے فیصلے کے بعد ہم نے اہم مقدمات لگانا شروع کر دیئے میڈیا پر لمبی لمبی تقدیریں اور کمرہ عدالت میں وکیل کے پاس کچھ نہیں ہوتا اگر ہم نے تاخیر کرنا ہوتی تو فاجی عدالتوں کے کیس میں نایا بینچ بنا دیتے جسٹس ساتر مینالا نے سوال کیا کہ وضاحت کریں تاخیر پر نتائج کے سامنا کسے کرنا چاہیے چیف جسٹس نے عابد زبیری کو کہا کوئی تو ذمہ دار ہے نوے دنوں میں عام انتخابات کے نکاز سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس قسمات کے دوران چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری سے سوال کیا کہ کیا تحریک انصاف اور سپریم کورٹ بار کی درخواست ایک جیسی ہے عابد زبیری نے کہا کہ جی بالکل دونوں درخواستوں میں یک سا موقف ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عابد زبیری سے سوال کیا کہ آپ نے درخواست کب دائر کی عابد زبیری نے جواب دیا کہ سولہ اگز کو درخواست دائر کی جس میں نوے دنوں میں انتخابات کا مطالبہ ہے چیف جسٹس نے کہا یہ اہم معاملہ ہے مگر اسے دن درخواست پر نمبر کیسے لگ گیا کہ آپ نے جلد سمات کی درخواست دائر کی تھی عابد زبیری نے کہا کہ ہم نے جلد سمات کی متفارق درخواست دائر کی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ انہیں ابھی نوٹ ملا ہے کہ آپ نے کوئی جلد سمات کی درخواست نہیں دی سپریم کورٹ بار کے صدر کو سپریم کورٹ میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے چیمن پی ٹی آئے پر سائفر کیس کی فردہ جرم آئد کر دی گئی کہا گیا کہ وزارت خارجہ نے اعتماد کر کے انہیں سائفر دیا جسے انہوں نے اپنے پاس رکھ کر سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا ملکی سلامتی پر سمجھواتا کیا چیمن پی ٹی آئے کے سہت جرم سے انکار چیمن پی ٹی آئے کے ساتھ شاہ محمود قریشی پر بھی فردہ جرم آئد چارج شیٹ کے مطابق دونوں ملزمان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ پانچ اور نو کے تحت ملزم ٹھہرائے گئے ہیں چیمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی دونوں الزامات کو جھٹلانے کے باوجود چارج شیٹ پر دستخط کر دیئے سائفر کیس میں چیمن پی ٹی آئے کے خلاف چارج شیٹ سامنے آگئے چارج شیٹ کے مطابق سابق وزیر آزم نے بددیانتی اور بدنیتی سے جان بوچھ کر سائفر تحویل میں رکھا آزم خان کو سائفر کے منٹس پر اپنے ترانداز سے تیار کرنے کی ہدایت کی ملزمان خفیہ دستاویزات کی معلومات سے مطالق رابطوں میں ملوث پائے گئے ملزمان کی سائفر تیلیگرام پر بددیانتی سے ریاست کو نقصان پہنچا چارج شیٹ میں شاہ محمود قریشی بھی نانزد سابق وزیر آزم اور وزیر خارجہ کو مجرم قرار دے کر باقاعدہ ٹرائل شروع کیا جائے پی ٹی آئے کا فرد جرم کے آرڈر کو ہائی کوٹ میں چیلنج کرنے کا احلام چیمن پی ٹی آئے کے ترجمان امیر نیازی کے مطابق چیمن پی ٹی آئے نے عدالت میں کہا سازش ان کے خلاف ہوئی ان کی حکومت گئی جس میٹنگ کا ذکر کیا گیا اس کے منٹس بھی موجود نہیں جس سائفر کا ذکر کیا گیا وہ سرے سے کاغذات میں نہیں پی ٹی آئے کو بلڈوز کرنے کے لیے بنایا گئے لندن پلان کا پہلے سے علم تھا نواز شریف ایمپائر کو ملا کر کھیلتے ہیں نواز شریف اس وقت تک الیکشن میں نہیں آسکتے جب تک مرضی کے امپائر نہ ہو اگر بڑے چور کو چھوڑنا ہے تو اڈیالا جیل میں قید ملزمان کو بھی چھوڑ دیں ایک فریس ہے انگریزی میں کہ the road to hell is paved with the best intentions تب مجھے سمجھ آ گیا ہے اس کا معنی کیا ہے ہم نے تو پارلیمان کا جو عوام کا اعتماد ہے اس کا بحال کرنا رات و رات سارے انسٹیٹوشنز میوٹرل ہو رہے تھے باجیوہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہمیں غیر جمہوری قوتوں کو دکھانا تھا کہ جمہوری حکومت کیسے قائم کرتے ہیں ہمیں تو پارلیمان اور عوام کا اعتماد بحال کرنا تھا رات و رات سارے ادارے نیوٹرل ہو رہے تھے واجیوہ سب کے ایک ہی ادارے کے ذریعے احتساب کے قائل ہیں ججز سویلین کے احتساب کے تو بہت قائل ہیں مگر اپنے احتساب کے نہیں سپریم کورٹ بار کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ 2009 میں عوامی دباؤ پر عدلیہ کی بحالی سے ججز کے تکبر میں اضافہ ہوا 2013 کے الیکشن میں افتخار چوہدری اور عدلیہ نے واضح جانبداری کا مظاہرہ کیا 2018 کے الیکشن میں بھی عدلیہ کے فیورٹس بہت واضح تھے الیکشن میں تاخیر الیکشن سے انکار ہے الیکشن کمیشن فوری الیکشن کی تاریخ اور شیڈیول کا اعلان کرے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیل دی جائے ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلے بحال کرنے کی درخواست پر سماعت کل ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کا دور اکنی بین چیف جسٹس کی سربراہی میں سماعت کرے گا نواز شریف نے سزا کے خلاف اپیلے بحال کرنے کی درخواست آج دائے کی تھی درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں شریک ملزمان مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی سزا کا لادم قرار دی گئی پیٹیشنرز کے عشنا ہونے کے باعث اپیل آدم پیروی پر خارج ہوئی جان بوچ کر نہیں سہد کی خلافی کے باعث اپیلوں کی پیروی کے لیے حاضر نہیں ہو سکے زمانت کی ریایت کا غلط استعمال نہیں کیا نواز شریف ابھی تک بھی مالی سے مکامل ریکاور نہیں ہوئے ملک کے بتر معاشی حالات دیکھ کر واپس آنے کا فیصلہ کیا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف لاہور سے مری پہنچ گئے ذاتی رہائش گاہ پر سیکیورٹی کے پیشے نظر پولیس بھی تارینات مریم نواز اوپر ویز رشید بھی نواز شریف کی ہمراہ ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم آج مسلم لیگ نون کے قائد کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں تاہم ترجمہ نو لیگ مریم ورنگزید کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی مریم میں کوئی ملاقات تہہ نہیں نواز شریف کا اکیس اٹوبر کو تاریخی استقبال اور مینارے پاکستان پر ایک ناقابل فراموش اجتماع پر عوام کا شکریہ بیان میں کہا کہ اللہ کے فضل آپ کے جذبے کی تفیل پاکستان اور عوام پھر سے بہرانوں سے ندجات پائیں گے دیکھیں لیول پلائنگ فیلڈ کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو جو کہ بہت سارے لوگوں کی پریفرنس ہے مجھے پتا ہے ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلائنگ فیلڈ ہوگا تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا ایک نومل ڈیٹا بیس پروسیجر کو اس طرح پیش کرنا کہ جی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے دوہزار اٹھارہ میں لیول پلائنگ فیلڈ یاد ہے وہ یاد ہے جب وہاں پر وہ کوئی ایک محاذ بنا تھا وہ ساؤتھ جنوب ایسے یاد ہے نگران وزیراعظم انواراللہ کاکر نے کہا ہے کہ نواز شریف کا ائرپورٹ پر بائیومیٹرک کو لیول پلائنگ فیلڈ سے جوڑ دیا جائے تو وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے کیا وہ دوہزار اٹھارہ کی لیول پلائنگ فیلڈ یاد ہے ڈیڑھ دو ماہ میں نگران حکومت ایسا کیا کر سکتی ہے کہ کسی ایک جماعت کو ساداک صرف دلوا دے پریس کانفرنس میں انواراللہ کاکر نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی سیاسی قوت الیکشن کے عمل سے باہر ہو ہاں اگر اس پر عدالتی پابندی ہو تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے یہ نظام کا حصہ ہے گہما گہنی شروع ہو گئی ہے لگتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا جلد اعلان ہو جائے گا تیس فیصد پاکستانیوں نے ملکی معاشی بہران کے حل کے لیے نواز شریف سے امید باندھ لی بائیس فیصد نے پی ٹی آر چیئرمن کو واحد امید کہا تیس فیصد مایوس کہا معاشی بہران کوئی حل نہیں کر سکتا گیالپ پاکستان نے سویپ پول جاری کر دیا نواز شریف کی منار پاکستان پر تقریر بھی چونتیس فیصد پاکستانیوں نے سنی 80 فیصد نے تقریر کی تعریف کی 50 فیصد پاکستانیوں نے نواز شریف کی وطن واپسے کو ملکی مستقبل کے لیے بہتر قرار دیا جبکہ 51 فیصد نے نون لی کے لیے آئندہ عام انتخابات میں جیتنے میں بھی مددگار ثابت ہونے کا کہا 70 فیصد مفاہمت کے بھی حامی نظر آئے ملکی ترقی کے لیے نواز شریف کو چیئرمن پی ٹی آر سمیں تمام سیاسی راہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ دیا 70 میں 38 فیصد پاکستانیوں نے نواز شریف کی وطن واپسے کو دیل کا نتیجہ کرا دیا البتہ 27 فیصد نے اس رائے کو رد کر دیا آئی سی سی کرکر بورڈ کپ میں اہم میچ میں پاکستان نے افغانستان کو جیت کے لیے 233 ننز کا حدف دے دیا بابا رازم 74 اور عبداللہ شفیق نے 58 ننز بنائے افتخار احمد 27 اور چاداب خان نے 38 گیندوں پر 44 سنس گیننگز ہی لی نور احمد نے 3 اور نامیل الہت نے 2 کھیلانی کو آؤٹ کیا پوائنٹ سیبل پر بھارت 10 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نیجرلینڈ 8 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے جنوبی افریقہ 6 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے آسٹریلیا 4 اور پاکستان 5 میں نمبر پر ہے پی سی بی کی ایک ٹوکے ٹیم میں جھگرے سے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کہا قومی ٹیم میں کسی اندرونی تناسے کی سختی سے تردید کرتے ہیں قومی ٹیم متحد ہے اور کسی کھلانی کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں میڈیا میں مخصوص حصہ ایسی خبریں پھیلا رہا ہے ایسی خبریں پھیلانے کی بجائے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو سمجھیں قانونی مقیم افغان شہریوں کو بے دخل کرنے کیلئے ایک اور فیصلہ ذرا کے مطابق فورن ایکٹ کے تحت افغان شہریوں کی گرفتاری حراست اور بے دخلی کا فیصلہ یکم نومبر سے فورن ایکٹ کے تحت بے دخلی آرڈر جاری کرنے کی منظوری وفاقی حکومت نے فورن ایکٹ 244 کا سیکشن 3 نافذ کرنے کی منظوری دے گی غزہ کے الاحلی اسپتال پر میزائل حملے کے بعد اسرائیل کی مزید اسپتالوں پر بمباری کی دھمکی اسپتال خالی کرنے کی وارننگ عالمی ادارہ صحت کا اسرائیلی حکوم پر نظرستانی کا مطالبہ ترجمان و اے چو کا کہنا ہے کہ غزہ کے تمام اسپتالوں کو خالی کرنا تقریباً ناممکن ہے بہت سے مریض ونٹی لیٹرز اور نوازائیدہ بچے انکیو بیٹرز میں ہیں گزشتہ رات الکدس اسپتال کے صرف سو میٹر فاصلے پر دس فضائی حملے ہوئے ہلشفہ اسپتال کے ادگرد بھی حملے ہوئے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد پانچ ہزار سے زیادہ ہو گئی آر سو تیس بچوں سمیت پندرہ سو افراد لا پتا تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ اسرائیلی وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے پٹی پر متوقع زمینی حملہ تین ماہ تک جاری رہ سکتا ہے اگر حماس تحریک کو ختم کر دیا تو یہ حملہ آخری ہوگا غزہ کی علمناک صورتحال کوئی لفظ بیار نہیں کر سکتا غزہ کو بچایا جائے اقوام متحدہ کی ایجنسی برائی ریلیف اور ورکس کے شیلٹر کی ڈائریکٹر راویہ حلس کی دردناک اپیل راویہ حلس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی پناہ گاہوں میں خوراک پانی اور بجلی نہیں کسی ایسے کے منتظر ہیں جو انہیں خوراک اور پانی دے یوئن شیلٹر میں شرخار بڑے بچے بزرگ مریض سب پناہ لیے ہوئے ہیں لوگ مر رہے ہیں ہمیں انسلین کی ضرورت ہے ہم انہیں کچھ نہیں دے پا رہے ہیں جیو نیوز کی لیبنان اسرائیل سرحصے جنگ کی کبر جاری ہسپولا کے فائٹرز نے اسرائیلی گاڑی کو راکٹ سے تباہ کر دیا اسرائیلی فوج کی جانب سے بھی ہسپولا کے ٹھکانوں پر گولہ باری کا سلسلہ جاری اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ پر بڑے فضائی حملے کے ساتھ شام کے دمشق اور حلب ائرپورٹس پر بھی فضائی حملے گیس قیمتوں میں اضافے کا امکان بیٹرول انڈویجن کی ٹیریف پڑھانے کی سمری آج ای سی سی جلاس میں پیش کی جانے کی توقع گھریلو سارفین کے لیے گیس ایک سو بہتر فیصد تک مہنگی کرنے اور سب سے کم گیس استعمال کرنے والوں کے لیے فکس چارجز میں انتالیس سو فیصد اضافہ تجویز کیا گیا ہے جس کے مطابق پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے مکسد فکس پہانہ چارجز دس سے بڑھا کر چار سو روپے کیا جا سکتے ہیں منظوری دی جانے کی صورت میں اضافہ کا اطلاع کیا کو مکتوبر سے کیا جا سکتا ہے بجلی کارخانوں اور تندوروں کے لیے گیس قیمت برکرار رکھنے کی تجویز ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو سائیکل مل گئی ہے چلو جان چھوٹ گئی اوفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات کے ریمارکس پی ٹی آئی وکیل نے کہا تحریری آرڈر دے دیں سائیکل ابھی تک مہیا نہیں کی گئی جج نے عدالتی امی کو سائیکل سے متعلق تحریری فیصلہ مہیا کرنے کی ہدایت کر دی خصوصی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی سے ان کی بہنوں کو کل جیل میں ملاقات کی بھی اجازت دے دی شاہ محمد قریشی کی عدالت سے چار پائی پرہم کرنے کی استعداد بھی عدالت نے منظور کر لی امیرے جماعت اسلامی کراچی حافظ عائم و رحمان کا کہنا ہے کہ ابھی بھی نگران حکومت میں نون لیگ کے ہی لوگ ہیں عدالتوں کے ایک مجرم کو شہزادہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے بے انتہا وسائل خش کر کے میڈیا پر اس شہزادہ کو دکھایا گیا ایک پارٹی کو جلسکا سے ہٹایا جا رہا ہے دوسرے کیلئے استجاوٹے کی جا رہی ہیں مصنوعی قیادت کا سلسلہ بند کیا جائے کچھ یاد ہے لیول پلینگ فیلڈ کا واویلہ کرنے والوں کو مسلم لیگنون کے رہنما عرفان صدیقی کا سیاسی حریفوں کو پیغام کہا کہ اس صدی میں پاکستان میں چھار انتخابات ہوئے نواز شریف کو تین انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا دو ہزار دو میں نواز شریف کو نا اہل جلا وطن کیا گیا نواز شریف کو دو ہزار آٹھ میں نا اہل دو ہزار اٹھارہ میں نا اہل کیا گیا نواز شریف نے صرف دو ہزار تیرہ کا انتخاب لڑا وزیر آزم بنے اور پھر نا اہل ہو گئے تربت میں مزدوروں کے قتل کی تحقیقات جہرین اگران وزیر آلہ بلوچسان امیر مردان خان ڈونگی کی ایک روزہ دورے پر تربت آمد امن اومان سے متعلق اجلاس میں کہا مزدوروں کا قتل باعث تشویش ہے واقعی میں ملاوث اناثر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے ہر صورت ریاست کی ریٹ کو قائم رکھنا ہے وزیر آلہ کی تربت واقعی متاثرین کو معافضے کی جلد ادائیگی کی ہرائے مرتضہ وحاب کے کاغذات نام زدگی منظوری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر سندھ ہائی کود کا الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس دو نومبر کو جواب طلب الیکشن ٹرائبینل کا فیصلہ چیلنج کرنے والے جماعت اسلامی کی امیدواروں کا موقف ہے کہ امیدوار اسی ہیوسی سے الیکشن لڑ سکتا ہے جہاں اس کا ووٹ ہو مرتضہ وحاب کا ووٹ گزری میں ریجسٹرٹ ہے وہ کھماری اور ابراہیم حیدری سے انتخابات نہیں لڑ سکتے اس تحقام میں پاکستان پارٹی کی ترجمان فیاض الحسن چوہن کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کا معافی کا مطالبہ حیران کن اور غیر منطقی ہے انہوں نے ابھی تک تحریک فیزاد فیلرز کی بنیادی کردار ادا کرنے پر قوم سے معافی نہیں مانگی شیخ رشید فواد چوہدری والی سیاسی جالاکیا کرنے کے بجائے کھل کر ایک طرف کھڑے ہوں انہوں نے غمائی کے واقعات کے نظریاتی اور عملی ماسترمائنڈ قائدین کو سیاست اور قانون کے میدان میں نشان عبرت بننا چاہیے سان ہے بلدیا فیکٹری کیس کے ملزمان ہماس صدیقی تقی حیدر خورم نصار کے شناختی کار پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹ بلوک پیش رف رپورٹ نہ ہونے پر عدالت وفاقی حکومت کے وکیل پر برہم کہا نہ ایف آئی اے کچھ کرتا ہے اور نہ آپ کچھ کرتے ہیں وفاقی حکومت کی نمائندے بھی کہتے ہیں وقت دیا جائے عدالت میں آئی جی سن نے بتایا کہ پچاس ہزار سے تیرہ ہزار ملزمان کی ولدیت اور گھر کے پتے درج نہیں نادرہ کی فوکل پرسن نے کہا کہ درست دیتا نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ملزمان کا شناختی کارڈ بلوک نہ کر سکے عدالت کا چار ہفتے میں اشتہاری ملزمان کے شناختی کارڈ پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس پیش کرنے کا حکوم نگران وزیرالہ پنجاب محسین افین الہور میں مناوہ ہسپتال کو کینسر ہسپتال میں تبدیل کرنے کا ٹاس دے دیا ہسپتال کا ڈیزائن اور دیگر امور جل تیہ کرنے کی ارائے مناوہ ہسپتال کا دورہ کینسر ہسپتال کے لئے مجاوزہ آرازی اور عمارت کا موائنہ نگران وزیرالہ نے کہا کہ پنجاب چودہ کروڑ عوام کا صوبہ ہے یہاں کینسر کا ایک بھی جدید سرکاری ہسپتال نہیں سین میں کم سے کم اجرت 32,000 روپے کرنے کے لئے اقدامات نگران وزیرالہ سین مقبول باقر نے سیکرٹری لیبر کو سمری بھیجوانی کی ہدایت کر دی مزدوروں کے وقت نے نگران وزیرالہ سے ملاقات میں آگاہ کیا تھا کہ اب تک کم سے کم 25,000 روپے اجرت نافذ ہے لہیہ میں ہزاروں کنال زمین کم قیمت پر زبردستی خریدنے کا کہ جیمن پی ٹی آئی کی بہن ڈاکٹر عزمہ خان ان کے شوہر انٹی کرپشن عدالت میں پیش انٹی کرپشن کی جانب سے ریکارڈ پیش نہیں کیا جا سکا سماعت یکم نیویمبر تک ملتبی جے یو آئی فے کا اسرائیلی جارہیت سین میں بے امنی لا قانونیت کے حلاف اند مارچ مولانا راشد سنبرو کی قیادت میں اند مارچ دوسرے روز اور بارو سے روانہ مارچ کے شرکات مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے جیکب آباد میں قیام کریں گے اند مارچ سندھ کے تمام اصلاح سے ہوتا ہوا دو نویمبر کو کراچی پہنچے گا خیرپور میں خواتین اور بچوں کو ساتھ ملا کر آئیس مگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی قومی اشارہ پر بابر لوگ کے قریب کار سے دس کلوگرام آئیس برامت کر کے چار ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان میں خواتین بھی شامل دو بچوں کو بھی تحویل میں لے لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان بچوں اور خواتین کو اپنی فیملی شو کر رہے تھے لیبیا کشتی حادثے کا اہم ملزم گجرات سے گرفتار ملزم کا نام ایف آئے کی ریڈ بک میں شامل تھا ملزم سیٹ مسود لیبیا کے راستے یورپ ہونے والی انسانی سمگلنگ کا اہم کردار ہے جو سونے کی کاروبار کی آر میں انسانی سمگلنگ میں ملوث انٹرنیشنل گروہ کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا ڈیریکٹر ایف آئے گجرمالہ زون ساجد اکرم شہدری کے مطابق کاروائی کے دوران پانچ انسانی سمگلنگ کو گرفتار کیا گیا ہے باسکو گندوم خریداری کا حطف حاصل نہیں کر سکا باسکو کی 75 فیصد گندوم خریداری کے بعد حکومت کا 86 ارب روپے مالیت کی دس لاکھ ٹن گندوم درامت کرنے کا فیصلہ درامت کی جانے والی گندوم 86811 روپے فی ٹن کے حساب سے کراچی پہنچے گی وزارت نیشنل فوڈ سیکیریٹی کی سمری پر ای سی سی آج حتمی منظوری دے گی بوہر ارب میں انتہائی شدید سمندری توفان تیج آج رات اومان اور یمن کی صحت کے قریب ٹکرائے گا توفان اومان کے شہر سلالہ کی جنوب مغرب سے 300 کلومیٹر اور یمن کے شہر القیزہ سے 220 کلومیٹر کی دوری پر ہے محکمہ موسمیات کے مطابق توفان کے اطراف چھکڑ 180 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار کو چھو رہے ہیں توفانی سسٹن کے اطراف میں 35 فٹ تک لہریں بلند ہو رہی ہیں پاکستان کے ساحلی علاقوں کو سمندری توفان سے کوئی خطرہ نہیں ہے ایندن کی فراہمی میں کمی سے قومی ائرلائن کا فلائٹ آپریشن بدوسور متاثر آج ملک بھر میں 13 پروازیں منصوب کر دی گئی پی آئے ترجمان کے مطابق پی ایس او سے ایندن فراہمی سے فلائٹ آپریشن میں معمولی بہتری آئی کرتارپور رہداری نے ایک اور خاندان ملا دیا ساحیوال کا محمد اسماعیل اور اس کی قزن سرندر کور جالندر سے کرتارپور پہنچی دونوں خاندان 1947 میں بچھڑ گئے تھے 76 سال بعد کرتارپور میں ملاقات ہوئی مادر جمہوریت بیگم نصرد بھٹو کو دنیا سے رخصت ہوئے بارہ سال بیٹ گئے نصرد بھٹو نے ملک میں جمہوریت کے قیام کے لئے جدوجہد کی ایک اور وانیہ دی شوہر زلفکار علی بھٹو کی پھانسی دیکھی بیٹو امیر مرتضی بھٹو اور شاہ نماز بھٹو کی جدائی برداشت کی بینظیر بھٹو کی شہادت دیکھی پیدر پہ صدمات جلنے والی بیگم نصرد بھٹو 23 اکتوبر 2011 کو دنیا سے رخصت ہوئے نیوزیلینڈ اور بھارت کے دمیان میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ویرات کوہلی کے ایننگ سے ہی بھارت کا محمد شیامی کو کھلانے کا فیصہ درست ثابت ہوا پاکستان کو کن موقعوں پر بینج سرنڈ کو آزمانا چاہیے میگر ایونٹ کے ہر میچ کے بارے میں جانیے رزاک اماد اور آمیر کی ماہرانہ رائے پروگرام ہارنا مناہے میں روزانہ 11 بجے کی ہیڈ لائنز کے بعد جیو نیوز پر دل کا رشتہ ایپ نے اطلاع کے بڑھتے روجان کا حل نکال لیا غلط معلومات کا راستہ روکنے اور باقاعدہ تصدیق کے ترکے کار سے فراڈ کا امکان ختم ہو گیا سارفین کے اعتماد نے اسے پاکستان کی نمبر ون رشتہ ایپ بنا دیا لانچ کے پہلے ہی سال میں سولہ لاکھ سے زیادہ پروفائلز اور نو لاکھ میچز بن چکے ایک سو بہتر ممالک سے چالیس ہزار مرد و خواتین کے پروفائل کا بھی اضافہ ہو چکا موسیقی 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 موسیقی